ہافتہ بالم ملک کے نام اور فنکار اسٹیج ٹی وی اور فلم کے جانو جرمن آج ہمارے گھر پسیب لائے ہیں اور ان کو بیکیارڈ کا دورہ کر آ رہے ہیں ہافتہ صاحب فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شبیر اسے ایک شوق تھا کہ اس طرح کا کوئی گھر ہو اس طرح کی کوئی بات ہو پھر ایسے بزرگ ہوں یہ شبیر کے فادرین لائے ہیں ان کی یہ کابیشیں ہیں جو یہاں پر ابھی مجھے دکھائیں گے ماشاء اللہ سے سبزیاں گائی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے فلاور ہیں اور گلاب کا پھول دیکھ رہا ہوں اور یہ خود گلاب کے پھول جیسے ہیں اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ای کمیلٹی اخبار کے سی او ہیں اور پاکستان کو اور امریکہ کو ایسا مکس کیا انہوں نے کہ لوگ یہ اخبار دیکھتے ہیں اور آج میں میں تو خیر ان کے ڈراموں میں بھی کام کیا ہے باعثیت رائٹر ڈیریکٹر شبیر صاحب کے لیکن یہاں بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں اور جب پاکستان آتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں ویلکم ٹو پاکستان آج جب میں ہی آیا تو انہوں نے کہا ویلکم ٹو امریکہ میں سیکنڈ ٹائم میں تو ویسے ساتمی دفعہ آیا ہوں لیکن شبیر بھائی کے پاس یہاں گھر پر سیکنڈ ٹائم آیا ہوں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو پھر آگست میں ہمارا ایک شو ہوگا یہاں پر ہم ہیں نا اس کو پروڈیوز بھی شبیر صاحب یہاں کریں گے نیو جرسی میں اور حضرت صاحب آپ سے تو بے انتہا خوشی ہوئی ہے ایسا باپ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے اتنا پیار کرنے والا اور آپ کی وائف سے بھی ملاقات ہوئی مطلب مدرین لاؤ سے اور شبیر کی وائف تو خیر ماشاءاللہ ہیں اور ان کے بچے بھی الحمدللہ اور خاص طور پر ان کی بیٹی جو اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ایک وہ بیٹی جو پاکستان میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی آج الحمدللہ ادھر رہنے والی اتنی بڑی بن گئی ہے کہ ڈاکٹر کا بھی امتحان دے رہی اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کامیابی ہوگی تینکیو میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ ایک کمیونٹی کو اکبار کو پڑھتے رہیے گا تاکہ پتہ چلے کہ شبیر کی کاویش ہے کیا ہیں اس وقت بڑا خوش نصیب ہوں کہ حاجی قاسم صاحب سے پوچھوں گا کہ یہاں پر آپ نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں اور کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں یہ جو ہے نا کڑی پتہ ہے پاکستان سے لے کر آیا تھا یہ کڑی پتہ ہے یہ لیمو کا لگا ہے ہمیں ماشاءاللہ یہاں نہیں ہوتا سردی ہوتی ہے تو خرا ہو جاتا ہے یہ یہ بھی میں جب سردی ہوتی ہے نیچے لے کر جاتا ہوں ماشاءاللہ یہ سب گلاب کے ہے ایک گلاب کا پھول بھی ہے پورا اگے وہ میں نے دیکھ لیا یہ بھی گلاب ہے یہ کلیاں نکلی ہیں اور یہ جو ہے یہ پودینہ ہے تو حاجی قاسم صاحب یہ زیادہ نہیں رکھا چھوڑا رکھا ہے لوگ تو پودینہ اور یہ زیادہ رکھتے ہیں بہت فیل جاتا ہے یہ اچھا 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 یہ وہ ہے اپنے کیا بلتے ہیں اس کا نام ایک فروٹ کا ہے ماشاءاللہ بہت ہی جو اردرز گارڈن ہے یہاں پہ حاجی قاسم صاحب نے یہ جو بتا رہے ہیں کے جو چیزیں کے بتائیے میرے بیٹے کو یہ آپ نے کوئی کڑی پتہ ہے اچھا جی 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 آپ نے پاکستان سے لے کر آیا تھا جیاں تو بس کیسے با یہ باہر تو رکھ سکتے ہیں کیونکہ سردی میں جل جاتا ہی ہے جیاں 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 تو بس یہاں نیچے لے آتا ہوں پھر میں اس کو سب کو اٹھا کر یہ کڑی پتہ ہے اور یہ گلاب کے ہے یہ پودینہ لگایا ہے یہ پودینہ ہے یہ گلاب ہے یہ بھی دیسی گلاب ہے چونکہ ابھی سردیاں ختم ہوئی ہیں تو اب شروع ہوئے ہیں تو یہ دو تین مہنے بعد یہ بہت بڑے ہو جائیں گے سال میں ایک ہی دفعہ نکلتے ہیں بہت سارے نکلتے ہیں لیکن آپ لیمبو رکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں لگایا ہے ہوتا نہیں اس کے لئے آپ کو خات تھوڑی سی اورگینک خات ڈالنے اصل میں حاجیل عاصم صاحب اس کا بنگلہ ہے وہاں پر جمشید روٹ پر تو وہاں پر اس نے باہر یہ بنایا وہاں جو کراچی میں لگاتا ہوں تو وہاں ہو جاتے ہیں دھنیا پودینہ کڑی پتہ لیمبو مرچ سلات پتے پالک اس سب لگایا ہے اور الحمدللہ مدار میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کراچی میں لگاتا ہوں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ میں نے ٹیماتر لگا ہے بھری ٹیماتر 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 کے لئے آپ کو ہائیبریڈ بیز ٹیماتور تو جو اسلی ہے وہ بھی نکل نالتے ہیں انہوں نے لگے اسلی بھی نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ کمیشنر ہے نا اصلی نکلی سب کو فارق ہے یہ مرچی ہے اچھا اچھی والی مرچی ہے یہ بھی ہمیں سنتلاور ہے تو بس تو اگلی دفعہ میں آیا اور مجھے یہاں گھر مل گیا تو یہاں سے سبجہ لے کے بیچا کروں گا یہ کریں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نکام یہ جو ہے مطر ہے یہ مطر لگایا ہے میں نے مائک توڑا اوپر کی جگہ ہے یہ مطر ہے اور یہ جو ہے یہ بھی ٹاماٹر ہے اور وہاں مرچی لگائیے میں نے پورا مطلب سبزی منڈی کو لیا آپ نے یہ گلاب کا ہے یہ گلابی گلاب ہے بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ خود گلاب جیسے ہیں تو گلاب تو ہو گئی آپ ادھر دکھاؤں آپ کو آجائیے یہ بھی سنزلاور ہے آپ کے ساتھ ایک شام ہو گئے ہماری مزیدار ابھی پوروز شیطود اس میں بہت آتا ہے بہت آتا ہے اور میٹھے میٹھے بہت پورا درک ہے شیطود کا ابھی سردی ختم ہوئی ہے ابھی ہوں گے ابھی نہیں ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سہتود کا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آجی صاحب کے ابھی تو نکال دیتے ہیں اصلی نگلی لیکن سبزیوں کو اس سے نکلوایا ہے شبیر سے اور پھر منڈی میں جا کے بیچ کے آئے ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ٹماتر کی جگہ میرچ بیچ کے آئے جائیں گے ٹماتر بہت ہوتے ہیں ٹماتر کو بہت ہوتے ہیں یہ بھی گلاب ہے یہ کیا بلتے ہیں یہ ککرس مستری ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ بھی گلاب ہے چاروں طرف گلاب ہی گلاب اوہ اوہ ادھر تو دیکھئے گلاب یہ بھی گلاب ہے ماشاءاللہ ہر طرف گلاب ہی گلاب ہے یہ بھی گلاب ہے کیا میں اس کو گلاب کو توڑ سکتا ہوں توڑ سکتے بلکل کیونکہ میرے ساتھ بھی گلاب آئی ہے اس کو دے لیں کیا بات ہے بھئی کیا اچھا یہ بھی نے آڑو لگائی تھے دو سال پہلے اچھا یہ اب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ سب ہو گیا آڑو بہت ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں یہ دیکھو صحیح یہ تو بہت ہو گئے بھئی ایک ایک کہنی پر بہت ہے آڑو تو بہت زیادہ تعداد بہت بہت سر اب انشاءاللہ ہوں گے تو یہ لے کے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت ہو جائیں گے یہ بھی بڑے ہو جائیں گے اور اپنا کاروبار بھی بڑا ہو جائیں گے انشاءاللہ تھینکیو آجی کاسم صاحب آپ کے پارک کو دیکھنے کے بعد آپ کی محسوس ہوا کہ شبیر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ کرے گا لیکن آپ نے صحیح بتایا کہ شبیر اوڈیجنل کو بھی نکال دیتا ہے لیکن ہم اگر اکست میں آئیں گے انشاءاللہ تو جو پھل ہوں گے تو ہم یہاں سے لیں گے اور آپ کو سبزی منڈی سے بیج کر پیسے لانکے دیں گے تھینکیو ہی کیمونٹی